محترم ناظرین جمعہ کے دن کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جن جن دنوں میں سورج دلو ہوا ہے یعنی جب سے دنیا بنائی گئی ہے اور جتنے بھی دن آئے گئے گزرے ان تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہم اہم مواقعات اسی جمعہ کے دن رونما ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جمعہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور جمعہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے اور جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا وہ دن بھی جمعہی کا دن تھا اور جب اس روے زمین پر قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا اور حضرت آسرافیل علیہ السلام جب سور فوکیں گے تو وہ دن بھی جمعہی کا دن ہوگا اسی لیے اضروع شر اور شرعی نقطے نظر سے جمعہ کا دن یہ بہت فضیلت اور اہمیت والا دن ہے اللہم ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے سال کے بارہ مہینوں میں رمضان کے مہینے کی جو حصیت ہے اسی طرح ہفتے کے سات دنوں میں جمعہ کے دن کو وہ حصیت حاصل ہے یعنی ہفتے کے سات دنوں میں جمعہ کے دن کو بھی ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سال کے بارہ مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو جو ہے جمعہ کے دن اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریم دی ہے اور جو آداب سے کہا ہے ان آداب کا احتمام کرنے کے توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی جمعہ کے دن کے اس فضیلت کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ